تو ہمارے سارے پکوڑے والوں کو شوق چڑھوے رمضان آئے پکوڑے وکڑ گئے سموسے والے آندھے پہن رمضان آئے سموسے وکڑ گئے جتیاں والے آندھے پہن عید آئے جتیاں وکڑ گئے وہ کسی کو یہ شوق ہی نہیں کہ بخشش ہو گی اللہ راضی ہوگا چندت ملے گی اللہ کے محبت میں بھوک لگے گی اللہ کے عشق میں پیاس لگے گی وہ بھوک اور پیاس کی جو تڑپ اور کسک ہے پھر ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں گے ہم کہیں گے یا اللہ تو عرش کے دروازوں تک میری بکار جائے گی ساتوں آسمان میری بکار سے گونج اٹھیں گے مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے میرا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان میں رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو عرش کے فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے میری تسبیح چھوڑ دو رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو عرش فرش میں گونج اٹھتی ہیں میری دعائیں میری صدائیں میرے نوحے میرے گریے کھلا دیتے ہیں اگر بھوک پیاس میں مزے آ رہے ہوں کہ وہاں یا اللہ تو نے کہا جانا دیکھ ہم میں بھوک سے بیٹھا ہوں اس لئے افطار کے وقت دعا کیوں قبول ہے افطار کے وقت کھانا سامنے ہے پانی سامنے ہے اور آواز کان لگے ہوئے ہیں سائرن کی آواز پر تو اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے کھانا بھی سامنے ہے پانی بھی سامنے یہ کیوں نہیں کھا رہے یہ کیوں نہیں پی رہے بولو یادہ تیری محبت میری محبت چلو تم گوار ہو میں نے معاف چل میرا بندہ مانگ کھانے سے پہلے مانگ وہ وقت مانگنے کا ہوتا ہے پکوڑے کھانا دا نہیں ہوندہ سموسے دھکانا دا نہیں ہوندہ سموسے پکوڑے کچوریاں سیمن اپ جامشیری روح افضاء پائن سو چیزیں تا اندر پا لیں دے سارے روزے دی تبعی پھیر کے رکھ دیں ایک ایک مہینے کے لئے اوور آلنگ ہے اوور آلنگ ٹیوننگ ٹھوڑا کھاؤ تھنڈے شربت مت پیو افتاری کے وقت بعد میں پینے تو پی لو این افتاری کے وقت اپنے اوپر ظلم مت کرو سارے دن کا انجن گرم ہے ایک دم اس کے اوپر بڑا پھینک دےو تھوڑے دیر سبر کر کے سادہ پانی پی لو نماز پڑھ لو پی لو جامشیری پیو سیمنپ پیو جو مرضی پیو ٹھنڈا پیو گرم پیو جو مرضی پیو لیکن این روزے کے وقت بچو تلی ہوئی چیزوں سے قراری چیزوں سے مسحلے دار چیزوں سے سقیل چیزوں سے بچو ہلکا پھل کا رکھو پھرٹکو ہلکا پھل کا تاکہ روزے کا مقصد حاصل ہو کہ جسم پاک ہو خلاستوں سے گندگیوں سے پاک ہو صاف ہاں اور اپنے دل کو بھی صاف رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی سب کی چار نہیں بخشے جاتے چار آدمی نہیں بخشے جاتے چار قسم کے مرد اور عورد سب کی بخشش ہو جاتے سب کی چار اللہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے کسی بھائی میں یہ عیب ہے ابھی سن کے توبہ کر لینا شراب پینے والا مستقل شراب پینے والا رمضان میں بخشش ہو ماں باپ کا نام فرمان ماں باپ کا نام فرمان بخشش ہو ماں باپ کا نام فرمان کے لئے تو میرے نبی نے کہا کہ اللہ ہر گناہ کی سزا موت کے بعد دے گا ماں باپ کے نام فرمان کو یہیں سے شروع کرے گا اور آگے تک لے کے جائے گا یہاں بھی سزا دے گا اور آگے بھی سزا دے گا صرف ایک گناہ دنیا میں ایسا ہے کفر شرقی کی سزا بھی موت کے بعد زنا شراب جوے کی سزا سود کی موت کے بعد ہے ایک گناہ ماں باپ کی دل آزاری دل دکھانہ اللہ یہاں سے یہ سزا شروع کرتا ہے اور آخر تک پہ چلاتا ہے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے کہا اللہ کو بتایا کوئی نشانی بتائیں کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے گا قیامت آجائے گا ماں باپ کا نافرہ تیسرا کون ہے رشتے داروں سے لڑنے والا کبھی بھائی سے لڑا کبھی بہن سے لڑا کبھی خالہ سے کبھی چاچے سے کبھی مامے سے کبھی تائے سے کبھی بھوپے سے قریبی رشتوں سے لڑنے والا اور تعلق توڑنے والا اس کے پر ششنی چاہتا کون ہے کینا رکھنے والا کینا شہن شہن ایک ہوتا ہے بغز ایک ہوتا ہے کینا شہن بغز شہن بغز کیا ہے بغز کیا ہے کہ مجھے انسر بھائی سے نفرت ہے یہ بغز اور کینا کیا ہے کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں نفرت کے ساتھ ان کے ٹانگیں کھینچنا چاہتا ہوں اس کو کینا کہتے ہیں تو یہ چار برائیاں معاف نہیں ہیں ہاں کوئی توبہ کرے تو سب معاف ہوگا سب معاف ہوگا سب معاف ہوگا تو اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے شہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے جنت کے دروازے کھل جائیں گے فرض ستر فرض کے برابر ہو جائے گا نفل فرضوں کے برابر ہو جائے گا تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی بیس رکعات چالیس سجدے ساٹھ ہزار روزہ نہ یہ تمہارے کلب پہتا پٹھا جانا آئے کی نہ آئے ہے میں نے حالیتہ ہی نہیں سور لگی یہ بھی تو سی ہاں دیکھیں چلو جڑا بین آئے ٹھیک یہ بہت بڑا کلب مجھے نظر آئے یہ یہاں باہر ایک چھوٹا سا پرچہ لگا دیں کہ جو یہاں آکے تراوی پڑے گا ہر سجدے پر اس کو ڈیڑھ سو روپے آ دیں ڈیڑھ سو چھوٹو پندرہ روپے دیے جائے ہر سجدے پر پندرہ روپے دیے ایتھے ویکھا جے لڑائیاں کے میں ہونے ہیں یہ سارے پوترے دادیاں نو چاہتے لیا آوانگے دو ترے نانیاں نو چاہتے نانیاں ٹر آج تراوی تنو پڑا آوانگے دادے نانیاں نو پشدہ کوئی نہیں انہاں دی عید ہو جاؤنی تو اسے ایتھے اعلان کر کے لکھ دیو بجڑا ایتھے آوے گا انہوں نے ہر سجدہ پسرہ روپے دیو آج ترے پھر سوٹے ویکھا جے کہ میں چل دے او میرا میرا میرے نبی میرے نبی میرے محبور او میرے پیارے اور میرے اللہ کے پیارے دولارے راج دولارے وہ کہہ رہے ہیں او میری امہ ایک گھنٹہ لگا لو ایک گھنٹہ چالیس سجدے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار میرے ساٹھ ہزار میرے اور ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاہود کا مہار اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے اتنے تھوڑے وقت میں اتنی کمائی اب آٹھ تراوی پڑھ کے آدھی مسجد خلیر کتے جا رہے ہو کی کرن جا رہے ہو کوئی گام نہیں آٹھ پڑھ کے جوتا اٹھا کے جا رہے ہیں اے بھائی پڑھ دو سال کے بعد آیا ہے موقع اللہ سے لینے کا اور ہر سجدے پر یہ کچھ اللہ دے رہا ہے اور پھر جب آخری رات ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندوں کی رات کی تراوی اور دن کا روزہ اس کے بدلے میں میں نے ان کے پچھلے سارے گناہ موقع کرتے ہیں اور آسمان پہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغل خیر ابشل و اقبل اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ خوشخبری ہو اور اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس ہو اور اللہ کا عرش مستقل پہلے آسمان پہ آجاتا ہے عرفات کے دن صرف عرفہ کے دن پہلے آسمان پر لیکن رمضان میں پورا رمضان ارش پہلے آسمان پر اور میرے اللہ کہلے ہیں ہے کوئی بخششانے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی رزق لینے والا ہے کوئی سوال کرنے والا ہے کوئی دنیا اور آخرت کی حاجت لینے والا ہے کوئی مانگنے والا ہر وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس مہینے کو بناؤ دنیا کماؤ حلال کمانا میں تو ایسی مزاگن کہہ رہا ہوں ہر ایک دنیا کمانا کوئی مند بڑھائی ہے حلال کمانا کوئی مند بڑھائی ہے لیکن ایسی کمائی میں نہ لگو کہ روزے پہ زد پڑے تراوی پہ زد پڑے تلاوت پہ زد پڑے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت بڑھا دیتی تھے قرآن رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ جی کوئی وظیفہ دستو لوگ پوچھتے ہیں جی رمضان کا کوئی خاص وظیفہ وظیفہ بتا رہا ہوں رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھتے جاؤ میرا ایک ساتھی ہے وہ ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتا ہے ایک دن میں پورا قرآن پورے رمضان میں تیس قرآن ختم کرتا ہے سوی ایس کے بیمار ہو جائے بیمار ہو جائے تو دس پارے دس پارے ورنہ پورا قرآن رمضان قرآن پورا قرآن تو چلو ہم پورا قرآن نہیں پڑھتے کچھ تو پڑھو سارے سال نہیں پڑھا کچھ تو پڑھو رمضان کا وظیفہ قرآن کی تلاوت رمضان کی تسمیر قرآن کی تلاوت رمضان کی خدمت روزے اختار کرواؤ سہری کھلاو افتاری کراؤ غریبوں کو مدد کرو زکاة دو اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا لو گھر کے نوکروں سے کام تھوڑا لو اور رمضان کی سب سے بڑی بات آپ اس میں بغض سے دل صاف کرو لڑے ہوئے ہو رمضان آنے سے پہلے پہلے جیسے لوگ حج پر جانے سے پہلے نہیں پھون کرتے ہیں سلح کرتے ہیں اتنا ہی ضروری ہے رمضان سے پہلے پہلے میں دل صاف کرلوں میں معاف کرلوں میں معافی مانگ لوں زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لوں کوئی معافی مانگنے آیا تو معاف کر دوں میرا دل صاف ہو کسی سے بغض نہ ہو کسی سے پھینہ نہ ہو کسی کا حسد نہ ہو کسی سے رنجش نہ ہو دل صاف کرو صاف دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے اللہ کا عرش بن جاتا ہے اللہ کا عرش بن جاتا ہے